پاکستان بن جانے کے بعد وہ قوتیں جو پاکستان بننے کے اس وقت خلاف تھیں اور پھر ووٹ کی قوت کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے انہوں نے اپنے ایجنٹ مسلمانوں کے اندر تلاش کیے کہ اگرچہ انگریز خود تو یہاں حکومت چھوڑ کے چلا گیا لیکن اس نے پیچھے انہی لوگوں کو مسلسل باری دی جن کے نام مسلمانوں والے ہیں مگر کام وہ انگریز کے کرتے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے ملک کے اندر اس میں شریعت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کی جو تڑپ ہے اس کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے دوسرا رستہ تشدد کا اختیار کیا وہ دھماکے کرنے لگے اور جیکٹیں اور بارود استعمال کرتے ہوئے اس کو شریعت کا نام دیا کہ ہم پاکستان میں یوں شریعت نافذ کریں گے تو ہم اہل سنت و جماعت اس طریقے کے مخالف ہیں ہمیں یقین ہے اگر ووٹ کی قوت سے پاکستان بنایا جا سکتا ہے تو ووٹ کی قوت سے یہ بچایا بھی جا سکتا ہے اس بنیاد پر ہماری جدوجہد کا راستہ تشدد نہیں دھماکے نہیں خودکش بمبار تیار کرنا نہیں یا خفیہ طور پر کسی قوت سے ساز باز کر کے اختیار حاصل کرنا نہیں ہم اسی طریقے کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی تحریک چلی اور ووٹ کے ذریعے سے پاکستان کا قیام عمل میں لیا گیا آج ہمیں ووٹ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو اسملی میں پہنچانا چاہیے جو پاکستان کے وفادار ہوں اور پاکستان کے غدار نہ ہوں جو ٹو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ پاکستان کا جو اصل پاکستان کی روح ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہوں اور دین اسلام کے سچے محافظ ہوں اور بالخصوص شاعر اسلام کی حفاظت کرنا جانتے ہوں اس مقصد کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے الیکشن کے لحاظ سے لوگوں تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا چاہتی ہے اب اس وقت ایک نظام امریکہ کا ہے اور پھر امریکہ کے ہواریوں کا ہے اور دوسرا نظام وہ ہے جو چودہ صدیوں پہلے تائیدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئے اور اپنے بندوں تک اس نظام کو پہنچایا ہم نے اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر انہی کی حکم کے مطابق پوری زندگی جس لائف کورڈ کے تحت بسر کی جائے اسے ہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس عظیم مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ووٹ کی جو قوت ہے اور اس کی جو حیثیت ہے اس کو پیش نظر رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہا گیا کہ آپ یزید کی حمایت کر دیں تو صرف حمایت کرنے میں کیا خراب بھی ہے آپ کو اگر نہیں کرتے تو اتنی قربانیاں دینی پڑیں گی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنائی جو ظالم کی تھوڑی سی بھی حمایت کرے تو قیامت کے دن اسے اسی گڑے میں پھینکا جائے گا جہاں اس ظالم کو پھینکا جائے گا آپ نے فرمایا چونکہ یزید ظالم ہے اس نے قرآن و سنت کی خلاورزی کی ہے میں اس کو اگر ووٹ دوں تو قیامت کے دن نانا جی کی حدیث کے مطابق مجھے جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یزید کی حمایت کیوں کی آج الیکشن کی ذریعے لوگوں سے حمایت طلب کی جاتی ہے اب یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں جن لوگوں کے ووٹوں سے یہ مسلط ہوئے تو ان سب کو جواب دینا پڑے گا اس حکومت کی سیاہ کاریوں کا اور وہ اتنی ہے کہ دور دور تک اس زلت کی کوئی انتہار نظر نہیں آ رہی آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں بڑے بڑے کمینے بغیرت ظالم جابر حکمران ہوئے ہیں مگر پورے تاریخ اسلام میں ایک بھی مثال نہیں ملتی اس ظلم کی جو ظلم اس حکومت نے کیا مثال کے طور پر جب بھی کسی گستاخ کو کسی عاشق نے واصل جہنم کر دیا تو مسلمانوں کی حکومت کے دوران کسی کوٹ نے کہیں بھی گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے والے ہیرو کو موت کے پندے پہ نہیں چڑھایا یہ میں پوری ذمہ داری سے چودہ صدیوں کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چودہ صدیوں میں حکومت کرنے والے مسلمانوں میں سے جو کافر ہیں وہ تو ویسے کافر ان کی بات نہیں ہو رہی مسلم حکمرانوں میں بڑے 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 لوگ ہوئے ہیں مگر کسی ایک حکمران کے خاتے میں بھی وہ سیائی نہیں ہے جو نواز شریف کے حصے میں آئی صرف یہ واحد کمینہ اور ظالم حکمران قرار پایا کہ ڈس نے غازی ممتاز حسین قادری جیسے ہیرو کو پھندے پہ چڑھایا ورنہ علم الدین شہید جب شہید ہوئے تو اس وقت بریٹش راج تھا باقی صدیوں کے اندر کسی فقی نے کسی حکومت نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو اس حکومت نے طریقہ اختیار کیا اور غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو پھندے پہ چڑھایا صرف اپنے چند روزہ اقتدار کو بچانے کے لیے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ورتنا کتنے کیس تھے جو غازی صاحب سے پہلے کہ وہ تھے انہیں ابھی تک چھڑے ہی نہیں گیا اور غازی صاحب کو اتنا جلدی انہوں نے پھندے پہ چڑھا دیا تو یہ ایک طرف ان کا ظلم ہے دوسری طرف عقیدہ ختم نبوت میں تبدیلی کا جرم جس کو ابھی تک چھپائے ہوئے ہیں کہ وہ تبدیلی کس نے کی کروڑوں مسلمانوں کے اعتقاد کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی اور چوتھے نمبر پر پاکستان میں اس حکومت کا وہ پلید وزیر ہے جس قرآن سلا کہا جاتا ہے کہ جس نے برملا قادیانیوں کی بولی بولی اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا قرآن سنت سے غداری کی آئین پاکستان سے غداری کی اور یہ حکومت اپنے مظالم چھپانے کے لیے جس کی وارداتوں کا ریکارڈ اس کے پاس ہے اسے کچھ کہنے سے اچھ کچھاہت محسوس کرتی ہے اور نتیجہ تن اتنا بڑا ظلم یہ بھی نہیں کہ خاتے میں ہے پھر فکری طور پر غلی کے جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے نواز شریف نے یہاں تک کہ دیا کہ رحمان اور بگوان میں تو کوئی فرق نہیں اور یہاں تک کہا کہ پاکستان مذہب کے لیے بنا ہی نہیں اب اس حکومت نے باقی جو لوگوں کو قتل کیا کتنے لوگ بے گنا مارے گئے پھر ختم نبوت فیضاباد دھرنے کے کتنے شعادہ ہیں اس کے علاوہ ملک کے اندر جو لوٹ مار ہے کرپشن ہے ڈاکے ہیں چوریاں ہیں حقوق چھینے گئے ہیں اس حکومت کی جتنی سیاہ کاریاں ہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ کیونکہ انہوں نے مسلط کیا ووٹ نہ دیتے تو وہ اس لائق نہ ہوتے کہ اتنے بڑے ظلم کرتے تو یہ بڑے ظلم کرنے کا جو ان کو موقع ملا ہے وہ کچھ لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے ملا ہے اب جو اس سلام کسی سے کوتاہی ہوئی ہر ایک کو اپنے باطن میں جھانک کے اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے لیکن اب آگے پھر اس سال کے اندر الیکشن میں آپ حضرات سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو انگریز کا نظام چاہیے یا مدینہ والے کا نظام چاہیے آپ سے پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کو ختم نبوت کے محافظ کا راج چاہیے یہ ختم نبوت کے ڈاکموں کا راج چاہیے آپ سے پھر پوچھا جائے گا کہ انگریز کے اشاروں پہ چلنے والوں کا تمہیں نظام چاہیے یا مدینہ منورہ کے فیض کی شناخت والوں کا تمہیں نظام چاہیے اس بنیاد پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ مومن دنیا کی زندگی مشکل سے بھی گزار لیتا ہے اصل زندگی تو آخرت کی ہے دنیا کی صدی کی بھی ہوگی ایک منٹ جتنی لگے گی اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انسان کو وہاں پہ رہنا ہے اس بنیاد پر آج ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا وہ نظام جس کے لیے صحابہ نے جاننے دی ہم نے صرف اس کو ووٹ دینا ہے اور اس نظام کو اپنے ملک کے اندر قائم کرنا ہے اس وقت سنت کو پہرے میں رکھا گیا اس وحسنہ کو محدود کر دیا گیا شاعر اسلام پر حملے ہوئے اور دوسری طرف سند اسمبلی ہو تو وہاں ہولی ملائی جا رہی ہے ملک مسلمانوں کا ہے اور یہود و ہنود کو خوش کرنے کے لیے یہاں دن رات مختلف قسم کے ہلے اختیار کیے جا رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو انداز یہ تھا کہ جس وقت ہوا اور میرے آقا علیہ السلام نے آخری دنوں میں فرمایا تھا انفضو جہش اسامہ تھا کہ لشکر اسامہ کو بھیج دو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے شام پہنچ کر ملک شام کو فتح کرنا تھا مدینہ منورہ سے جب یہ لشکر نکلا تو مقام جرف تک پہنچا یہ لشکر واپس آ گیا جب نبی اکرم اپنے روزہ پرنور میں جلب اگر ہو گئے تو حضرت اسامہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آ کر تجویز دی کہا کہ اگر ہم شام چلے گئے سارے جرنیل صحابہ پیچھ مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا اور کوئی پتہ نہیں جو لوگ نو مسلم ہیں ان میں مرتد ہو جائیں وہ پھر ہمارے سلطنت کے دار حکومت پہ حملہ کریں گے جس کے نتیجے میں امیر المومنین آپ چونکہ اکیلے ہوگے تو شہید ہو جاؤگے تو ہمیں کچھ دیر کچھ دنوں تک مدینہ منورہ ہی رہنے دو پھر ہم شام جا جہاد کریں گے یہ بظاہر ان کی تجویز بڑی اچھی تھی لیکن حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس تجویز کو قبول نہیں کرتا اللہ کے رسول علیہ سلام جس لشکر کو بیجنے کا حکم فرما کے گئے ہے میں اس حکم کو ملتوی نہیں کر دین ہے بہت سا حصہ اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اگر ہم نے دکان کھولنی ہے تو اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں سودہ خریدنا ہے تو اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں ادھار لینا ہے تو اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں یہ ساری کی ساری شرائط سرکار دو عالم نے حدیث میں بیان غیر مسلموں کو دیکھ کے وہ چونکہ یہ کاروبار کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ تو تقوی کلاس کے سٹوڈنٹ نہیں ان کے لیے تو سب سے پہلا نصاب ہے کہ کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھیں گے تو پھر ان کی ترقی آگے شروع ہوگی اس واسطے وہ تو کہ جس وقت تم بیعو اشرا کروگے تو پہلے شریعت سے پوچھنا ہے اسلام سے پوچھنا ہے پھر جو طریقہ اسلام تمہیں بتائے گا اس طریقے کے مطابق تم نے بیع کرنی ہے اب مثال کے طور پر آج ہی ہمارا بخاری شریعت میں اس موضوع پہ جو آج کا سبق تھا اس میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس ردی خجورے ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ میں امدہ خجورے لوں اب یعنی پیسے اس کے پاس نہیں وہ ردی خجورے دے کر امدہ خجورے لینا چاہتا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ردی خجورے جو ہیں وہ دو ٹوپے اور ان کے مقابلے میں اچھی خجورے ایک ٹوپا یعنی دو ردی دے کر ایک ٹوپا اچھی خرید لے ان دو کے بدلے میں تو کیا ایسا جائز ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما یہ سود ہے اس طرح جائز نہیں چونکہ جنس جس وقت بیچ نہیں ہے تو برابر برابر ہونی چاہیے اگر کمی یا زیادتی ہوگی تو اس کا طریقہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تم یہ جو تمہارے پاس ردی خجورے ہیں یہ کہیں پیسوں کے بدلے میں بیچو اور جتنے پیسے ملے ان سے پھر اچھی خجورے خریدو تب جا کے تمہارا رزق حلال ہوگا ورنہ رزق حرام ہو جائے گا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ دس وقت ایک طرف انگور ہیں اور دوسری طرف کشمش ہے ایک ٹوپہ مثال کے طور پر انگوروں کا ہے اور دوسرا ٹوپہ کشمش کا ہے سرکار نے فرما یہ بے جاہز نہیں کیونکہ یہ انگور جب سکڑیں گے تو یہ تو آدھے ٹوپے سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے ایک طرف جو ہے وہ پورا ٹوپہ کشمش ہو اور دوسری طرف آدھا کشمش کا ہو تو یہ کمی زیادتی ہو جائے گی یہ سود بن جائے گا تو تو اور مقابلے میں کم تعدہ مقدار ہوگی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کلمہ پڑھنے کا طریقہ بتایا جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا درست دیا جس انداز میں روزے کے مسائل بتائے وہاں دکان داری کا طریقہ بھی بتایا اور پھر اگر اس کی کوئی خلاورزی کرتا ہے تو پھر وہ سود بن جاتا ہے رزق حرام ہو جاتا ہے اور اگر اوپر سارا نظام ہی سود کا چل رہا ہو اور سارے کاروبار ہی سود کے چل رہے ہوں ہمارے آقی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی مدینہ منورہ کے باہر جہاں کافلے آتے تھے تو وہاں سے کچھ لوگ جا کے چیز خرید لیتے تھے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہتے بقاعدہ ایسے بندے کھڑے کیے گئے مدینہ منورہ کے بہر اس مقام پر جن کے پاس ڈنڈے تھے کہ یہاں آنے والے کافلے سے کوئی بندہ یہاں چیز نہ خریدے اگر کوئی خریدے تو اس سے ڈنڈا مارا جائے کیوں ہو سکتا ہے مارکیٹ میں ریٹ اور ہے بہر آنے والے کو پتہ نہیں اور وہ سستی چیز نہ بھیج جائے اور اس طرح اس کے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچے اور دوسرا جو خریدے اس کے لیے حکم تھا کہ جب تک اپنی دکان پر لینا جائے آگے بیچ نہیں سکتا پہلے خرید کے اپنی دکان پہ رکھے قبضہ اپنا کرے قبضہ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے وہ آگے اس کو بیچنے کا حق حاصل ہوگا اب یہ ساری چیزیں بھی ہمارے دین میں ہیں اور ازار لانوں کا زمانہ تھا تو آپ نے دکان داروں کا ٹیسٹ لیا ان سے پوچھا بے باطل کی تعریف کیا ہے بے فاسد کی تعریف کیا ہے ربا کی قسمیں کتنی ہیں یہ سوالات آپ نے جو ہماری شریعت میں حدیث کے باب ہیں فقہ کے باب ہیں وہ سوال آپ نے مدینہ منورہ کے بازار کے دکان داروں سے پوچھے اب جس وقت جس جس کو جواب نہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دو کام کیے پہلے تو ان کی دکانیں سیل کر دیں دوسرا انہیں وہیں لٹا کے کوڑے مارے اور کوڑے مارنے کے بعد فرمایا کہ تم نظام مصطفیٰ کی سلطنت میں بیٹھ کر خود بھی حرام کھانا چاہتے ہو لوگوں کو بھی حرام کھلانا چاہتے ہو جب تمہیں ہی بے کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر تم سے خریدنے والے اپنا رزق کیسے محفوظ رکھ سکیں گے پہلے چلو تم اسلام کا قانون تجارت پڑھو کہ کون سی کس انداز میں چیز کو بیشنے کی شریعت اجازت دیتی ہے کیسی بے کی اجازت نہیں دیتی چونکہ اس وقت بھی جاہلیت کی بیو رائج تھی آج بھی ہزاروں شکل اس کی موجود ہیں اور بہت کم ہے کہ کبھی کسی کو اس سلسے میں خیال آیا ہو سوچ یہ تھا کہ ایک شخص کہتا ہے میں اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں فروخت کرتا ہوں یا یہ بچہ جو بوتی ہوگی آگے جب حاملہ ہوگی تو میں وہ فروخت کرتا ہوں تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس طرح بے جائز نہیں ہے کوئی کہتا تھا جو مندر میں جو مچھلی ہے وہ میں بیچتا ہوں تو سرکار نے فرما جو بندے کی قبضے میں شہ نہ ہو وہ بندہ بیچ نہیں سکتا جس کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پرندہ پکڑ بھی سکتا ہے یا نہیں مچھلی کا شکار کر بھی سکتا ہے تو پھر بیچتا کس ایسی ایسی ہے تو آج اس کی جگہ پر یعنی یہ صورتحال آگئی کہ مثلا کوئی کنٹینر کسی چیز کا پہنچا ہے کراچی اور یہاں سے فون پر ایک شخص اس کو خرید لیتا ہے اور اگلے فون پر بیچ دیتا ہے اور یہ کاروبار اس وقت ہر طرف چل رہا ہے جبکہ سرکار فرماتے ہیں جب تک خریدی ہو چیز پہ قبضہ نہ کرو آگے بیچ نہیں سکتے یہ ہماری دکانوں کا اور کافروں کی دکانوں کا فرق ہے کیونکہ وہ تو دکان داری کرتے ہیں دنیا داری کے لیے اور ہم دکان داری کرتے ہیں جنت کی تیاری کے لیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرق ارشاد فرمایا ہے فرمایا کہ تاجر بھی ہو دکاندار بھی ہو سچیار بھی ہو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اس کو فرشتوں والی سیٹوں پہ جگہ آتا فرمائے گا کیوں وہ جب کوئی سودہ خریدنے آتا تھا تو اپنے مبیعہ کا یعنی سودہ جو ہے اس کا ہر عیب گاہ کو بتاتا تھا اس میں یہ عیب بھی ہے اس میں یہ عیب بھی ہے اس کی یہ ویلیو ہے تو جو سب کچھ اس طرح واضح کر کے کہ کسی لحاظ اگلے کو دھوکہ نہ ہو تو اس کو اتنی شان مل گئی کہ قیامت کے دن اللہ سردار فرشتوں والی سیٹوں پہ اس کو جگہ دے گا اور ایک پہلی امتوں کے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار نے فرما یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے اس شخص کا جب وسال ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے توفے کا اعلان ہوا تو فرشتوں نے اسے پوچھا بتا تیرا کون سا کام اچھا تھا کہ تجھے جس کے لگے کہ میرے فلاں کام کی وجہ سے مجھے جنت مل گئی ہے اس نے کہ میرا عورت زندگی میں مجھے کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا ایمان کے بعد تھا مومن صرف یہ ہے کہ میں نے جو اپنی دکان پہ سیل مین رکھے ہوئے تھے میں نے ان کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہو وہ تجھ سے ادھار مانگے تو تم نے ادھار دے دینا ہے اور اگر کوئی خوشحال ہو اور وہ قیمت میں کمی کروانا چاہے تو تم نے تھوڑی سی کمی کر دینی ہے تو پھر اللہ نے فرما یہی اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو جنت دی جا رہی ہے اب دکان داری سے اس کو جنت مل رہی ہے اور اگر وہ قرآن و سنت کو پیش نظر نہیں رکھتا تو پھر اسی کی وجہ سے اس کا اپنا رزق بھی حرام ہوتا ہے آگے بھی غرمت پھیلتی جاتی ہے اور جب ایک نظام سارا گندہ ہو اب سوچے نا ایک مچھلی کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو اگر حوز میں زہر ڈال دیا جائے تو اس بیچاری کو بھی زہری ملے گا وہ کیسے بچ سکے گی تو نظام ایک حوز ہے جس کے اندر جب ہم نیکی کریں گی اس وقت بھی ہو گی جب تھک کے سو جائیں گے پھر بھی نیکی ہوتی رہے گی اس نظام کی برکت سے اس نظام کے سترہ ہونے کی وجہ سے تو ہیں وہاں دنیا کے سارے اصول بھی ان کو پوری طرح لاغو کیا گیا اور اسلام نے چونکہ دنیا سے روکا نہیں ہے صرف دنیا کا سٹیرنگ دین کو دے دیا ہے اور جس وقت کوئی شخص رزق حلال کے لیے میند کرتا ہے اسلام اسے بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے یہاں تک کہ ایک حدیث ریح میں یہ ہے کہ جب ایک شخص نے ہمارے آقا کے ساتھ مصافہ کیا تو اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں اس نے کہا کہ کبھی تو رسہ کھینچتا ہوں دول سے کمے سے چھالے پھٹ جاتے ہیں اس طرح پھٹ پھٹ کے چھالے میرے ہاتھ محنت مشکت کی بڑے سخت ہو چکے ہیں تو میرے آقا نے جب اس مزدور کے ہاتھوں کو دیکھا جو حالت ایمان میں اتنی مشکت کرتا ہے فرکفان يحب هم اللہ ورسول فقبل هم رسول اللہ سرکار نے اس مزدور کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ یہ وہ ہتھی لیا ہیں جن سے رب بھی پیار کرتا ہے رب کے رسول بھی پیار کرتے ہیں اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی خاطر جس میں ظالم کے ہاتھ پکڑے جائیں مظلوم کا ساتھ دیا جائے زمین پہ عدل و انصاف قائم کیا جائے اس عمل کے لیے تحریک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے الیکشن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہلکہ این ایک سو چوبیس سے بندہ نا چیز نے دین مطین کے اس عظیم حکم کے پیش نظر الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے آپ حضرات ابھی سے ہر طرف پھیل جائیں اور پورے ملک میں انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں کہ وہ لوگ جو دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹ رہے ہیں ان سے اس ملک کو بچایا جائے جو فیصلے امریکہ سے کرواتے ہیں ان سے اس ملک کو نجات دلوائی جائے اور قرآن سنت کا وہ قانون جو صدیوں سے ہمارے پاس موجود ہے آج اس کو حکمرانی کا حق دیا جائے یعنی کتنا نائنصافی کا انداز ہے کہ قرآن حکومت کرنے آیا ہے اور آج قرآن سے پوچھا ہی نہیں جا رہا قرآن میں فیصلے لکھے ہیں اور آج فیصلے قرآن کے خلاف ہو رہے ہیں قرآن مجید برہان رشید نے تو حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا پتہ کیسے چلتا ہے اس کے پیش نظر نظام کی اصلاح کے لئے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم کے نفاظ کے لئے یہ ایمانی جو ذمہ داری ہے اس کو پیش نظر رکھیں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے رب ذل جلال فرماتا فلا و رب کا محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم لا یؤمنون جو کچھ بھی کر لیں مومن نہیں ہو سکتے لوگ حتی یحکمو کا یہاں تک آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کریں یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اتنا لازم ہے کہ یہ ایمان اس کے ذریعے سے بچتا ہے اگرچہ بندہ نمازی ہو روزہ دار ہو حاجی ہو لیکن سرکار کے حکومت سرکار کے نظام کو اگر نہیں مانتا تو قرآن کہتا ہے کہ اسے ایمان کی ڈگری نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کی حکومت نہ مان لے اس وقت تک مومن نہیں سم لا یجدو فی انفس حرج مما قدیت و یسلم تسلیم آپ کا جو فیصلہ ہو اس کے بارے میں دل میں مندہ خیال نہ لائیں اور سر تسلیم خم کر جائیں تو پھر جا کے مومن اب ہمارے ملک کے اندر کتنے ایسے مسائل ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں شریعت کچھ کہتی ہے امریکہ کچھ کہتا ہے ہمارے حکمران شریعت کی طرف جانے کی بجائے امریکہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی نحصر ساری قوم پر پڑتی ہے اس گند کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے اس واسطے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دل میں رکھتے ہوئے ہر طرف اس کی دعوت دو کہ نیو ورڈ آرڈر امریکہ کا اپنی نظام ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام ہمیں دیکھے گئے ہیں وہ دور نہیں قرآن میں ہے سنت میں ہے فقہ اسلامی میں ہے اس کو اقتدار میں لانا اس کے پیش نظر ہمیں ووٹ کی ضرورت ہے کہ جب اس نظام کو قسرت سے ووٹ ملیں گے تو پھر اس نظام کو اس ملک کے اندر رائج کر دیا جائے گا اور ہر ایک کی مشکل آسان ہو جائیں گی یعنی آج جو دبے ہوئے ہیں کرزوں کے نیچے جو دبے ہوئے ہیں مشکلات کے نیچے جو قتل و غارت ہے جو کرپشن ہے جو لوٹ مار ہے ہر قسم کی تباہ کاریاں ہیں ان سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کی حکومت اس ملک کے اندر قائم کی جائے یہ وہی پیغام ہے اسی مشن کے لیے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوی یعنی الحمد للہ رب العالم